اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوب بلکل ٹھیک ہے جب کو سکھوں گی بہت مزیک کا مٹن حلیم آپ اس کو چکن سے بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ریچہ دار بنتا ہے تو ٹائم نہیں لیتے مزیدار سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں پیکٹ والی حلیم بنا رہی ہوں بغیر پیکٹ کے بنانی ہے تو اس کی ریسیپی بھی میرے چنل پر موجود ہے میں نے یہاں پر دو پیکٹ لیے ہیں اور ایک پیکٹ کی اوپر منشان ہے کہ تقریباً آپ کو دھائی سو گرام ہم اس میں گوشٹ ایٹ کرنا ہے باقی آپ کو جو پانسو گرام ہے وہ ہڈی آئیوز کرنی ہے میں ہڈیوں کا جو ہے کچھ بھی ارکیوز نہیں کری میں ڈاریک گوشٹ سے ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پر تقریباً میں آٹھ سو گرام گوشٹ کا استعمال کروں گی اچھا اس باکس کے اندر سے دو پیکٹ ہی لیتے ہیں ایک تو مسالے کا تھا اور ایک تھا گندوم کا اب میں نے کیا کیا ہے دونوں پیکٹ کھول لیے ہیں اس کو میں اچھے طریقے سے پہلے دیکھ لوں گی کہ اس میں کچھرا تو نہیں ویس دلیں گل جائیں گے گندوم گل جائے گا اور بہت اچھے سے گھڑ بھی جائے گا یہاں پر دیکھیں میں آپ کے سامنے اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور اچھے سے واش کروں گی واش کرنے کے بعد بھگوئیں گے اگر میں نے اس کو بھگویا ہے تو میرے پاس ٹائم بہت تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو اگر آپ کے پاس ٹائم تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے گرام پانی کے اندر دو گھنٹے کے لیے بھگو دیں تو بھی اچھے طریقے سے پھول جائے گا یہاں پر دیک دیکھیں میں نے اس کو اوبر نائٹ رکھاتا ہے اس کی اوپر دیکھیں کس طریقے سے جھاگ سے آگئے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اچھے سے تمام گندوم پھولا ہے کہ نہیں پھولا یہاں پر گندوم بھی اچھے سے پھول گیا ہے چینے کی دال اور جتنی بھی دال لیتی وہ اچھے سے پھول گئی ہیں اب میں کیا کروں گی اس کو اچھے سے واش کروں گی اور بڑی سی دیکھچی کے اندر اس کو رکھ دوں گی چھوٹی دیکھچی میں نہیں بنائے گا بڑنا آگے چل کے اس کو گھوٹنے میں بہت پرابلم ہوت دی ہے یہاں پر جیسے ہی عبال ایگس کے اوپر جو پہلے جھاں گائیں گے وہ نکال کے جو ہے اب ڈسکارٹ کر دیگا یہ ڈسکارٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک پورا فل پیکٹ کیونکہ میں دہرے دو پیکٹ سے بنا رہی ہوں تو دو مسالکے پیکٹ لے تو میں نے ایک پیکٹ کو جو ہے اس اناچ کے اندر ڈال دیا اب اس کو ہلکی آج پر تقریباً تین سے چار گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے یا جب تک کہ یہ پھول نہیں جاتا یا گل نہیں جات جتنی دیر میں ہی گل رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں میں نے مٹن کا موٹا بڑا بڑا پیس کٹوا لیا ہے آپ چھوٹے پیس مت لیے گا یہاں دیکھیں گوش یہاں پر 500 گرام منشن ہے اور 500 گرام ہڈیاں ہیں میں ہڈیاں والا ارک نہیں بنا رہی میں کیا کر رہی ہوں ڈائریک گوش سے ہی بنا رہی ہوں اور میں نے زیادہ گوش لیا ہے جتنا سارا گوش ڈالیں گے اتنا ہی ریشدار حلیم بنے گا میں پریشر کوکر کے اندر جو ہے اس کو چڑھا رہی ہوں آپ نارمل پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں کوکر کے اندر میں نے ایک کپ جو ہے تیل ڈالا ہے تیل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک بڑی سائز کی پیاز جس کو ہم اچھے سے باری کٹ لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اتنی دیر تک کوک کریں گے کہ اس کے پر ہلکا سا براؤن کلر نہ آ جائے ابھی مجھے پیاز کو براؤن کر کے نہیں نکالنا وہ آگے کا سٹیپ ہے بعد میں بتاؤں گی کیا کرنا یہاں پر دیکھیں اچھی سی ہلکی س اچھے سے بھونیں گے یا اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ گوشت جو ہے سفید نہیں ہو جاتا آپ کو ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ ایک دفعہ جو ہانڈی بھون جاتی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں بھونتی اس ٹائم پہ آپ کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ گوشت کی جو بھی روہ سمائل ہے جو اگر آپ کو لگتا ہے حلیم میں کھانے سے آتی ہے وہ بھی نہیں آگی اس کو اچھے سے بھوننے کے ٹائم ہی میں کیا کروں گی اس کے اندر دار شینی اور تیز پاتھ ڈال دوں گی یہ پیک پیکٹ والی حلیم نے ہی بنانی گھر کے مسائلوں سے بنانی ہے تو اس کی بھی ریسیپی چینل پر موجود ہے میں لنک دے دوں گی آپ اس کو کلک کر لیجیے گا اس کے اندر ڈال دیا میں لسنہ درک کا پیس اور یہ ڈال کر آپ اس کو اچھے سے بھونیں گے یہ ڈال کر آپ اس کو اچھے سے بھونیں گے دیکھیں اتنا اچھا بھوننا ہے کہ گوشت پر ہلکا سا براؤن کلر آ جائے یہاں پر دیکھنا آپ کو نظر آ رہا کہ کتنا اچھے طریقے سے گوشت بھون گیا اس کے او مسائلے کا پیکٹ ڈال دیں گے ہم بہت سپائسی نہیں کاتے تو اس لیے میں ہاف پیکٹ بچا رہی ہوں آپ کو فل سپائسی پسند ہو تو آپ ڈال دیجئے گا اس کے اندر میں نے ہاف کب ڈالی ہے براؤن کیوی پیاس ایک کب ڈال دیا میں نے دہی دہی اس میں مینشن نہیں تھا براؤن پیاس اس کے اندر ڈالنا مینشن نہیں تھا یہ میں نے آپ سے کہا میں جس طرح بناتی ہوں ویسے آپ کو کھا رہی ہوں یہ ڈال کر آپ اس کو اچھے سے بھونیں گے آپ اس کو جتنا اچھا بھون بھونتے جائیں گے اتنا ہی بہتری جو ہے اس کا فلیور نکل کر رہے گا بس بھوننے کا کام بہت اچھے سے کرنا ہے کیونکہ سم ٹائم میں سو ہوتا ہے کہ جب ہم حلیم کھاتے تو ہمیں اچھی سی گوش کی غزیب سی سمیل آ رہی ہوتی نا وہ پھر نہیں آتی اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد آپ دیکھیں جب پیاس اور آئل بالکل سیپرٹ ہو جائے گا تب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی پانی اتنا ڈالیں گے کہ گوش اچھے سے گل جائے اس کو بھی آپ لو فلیم پر یہ رکھی گا تقریباً میں نے یہاں پر چار کب پانی ڈالے تھے اور پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو لیڈ لگا کر دوں گی دیکھیں میں نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ پیکٹ میں آلڑی نمک اچھا خاصہ ہوتا ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ نمک اور ایٹ کریں یہ ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو لیڈ لگائیں گے اور لیڈ لگا کر آپ اس کو رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے لو فلیم پر لو فلیم پر کریں گے تو بہت یہ اچھا گوش گل جائے گا آپ کو تیز آنچ پر گوش نہیں پکانا ہے لو فلیم پر ہی آپ کو اس کو کھک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں زبردست سا گوش گل گیا تھا آپ کو اتنا ہی گوش نرم رکھنا ہے کیونکہ اس کو ہم گھوٹیں گے اس کا ریشہ بننا چاہیے اگر سخت گوش ہوگا تو ریشہ نہیں بنے گا گوش کے ٹکڑے سے ہو جائیں گے جو کہ ہم کو نہیں چاہیے اب اس کا بیس طریقہ کیا ہے کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اس نے جو اس کے اندر تیز پات اور دارچن اپنے ڈال ہے وہ ریموو کر دیں اور جو ہمارا پوٹیٹو میشہ ہوتا ہے اس سے اچھے طریقے سے اس کو دبا دبا کے جائے اس کا ریشہ کر لیں آپ چاہیں تو اس کو ڈوئی کی ہلپ سے بھی اچھے طریقے سے گھوٹ سکتے ہیں لیکن یہ بہت ایزیسٹ وے کہ آپ جو ہے جو پوٹیٹو میشہ ہوتا ہے اس سے بہت اچھا ریشہ بنتا ہے اور اسی کے اندر گوش کو رینا دیں اگر آپ گوش کو الیک سے نکال کے ریشہ کریں گے تو پھر گوش بہت ڈرائی ہو جائے گ جب پھر آپ اس کو اناج میں ایٹ کریں گے نا تو پھر وہ اچھے طریقے سے میش یا اچھے طریقے سے گھوٹے گا نا یہاں پر دیکھیں میں ڈوئی کی ہلپ سے اچھے طریقے سے اس کو اور میشہ کر رہی ہوں یہاں تک کہ اس کا ایک ایک جو بوٹی کا ریشہ ہے نا وہ کھل جائے گا اور اس کو اچھے سے یہاں پر آپ مکس کر لیں یہاں دیکھیں کتنا زبردستہ اس کا ریشہ بن گیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں گندوم گندوم کو یہاں پر تقریبا ڈھائی سے تین گھنٹے ہو گئے تھے بہترین سا سارا گندوم پھول گیا تھا اچھے طریقے سے گل بھی گیا اگر آپ کے پاس ڈوئی ہے ایسے جیسے میں کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ایسے کریں تو یہ بھی گھوٹ جائے گا یا ہمارے پاس جو وہ ہوتی ہے جس سے ہم حلیم گھوٹتے ہیں بڑا سا گھوٹنا جس کو بولتے ہیں آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس سے اب میں اس کو اچھے سے گھوٹوں گی اگر آپ چاہیں تو ہینڈ بلینڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہینڈ بلینڈر استعمال کرنے سے حلیم خراب نہیں ہوتا دیکھیں میں نے اس سے گھوٹا ہے کتنا اچھا گھوٹ گیا اور تھوڑا سا میں نے بیچ میں ہینڈ بلینڈر چلا دیا تھا اس سے بھی بہترین سا جو ہے نا یہ گھوٹ گیا ہے جب ہم بزار کا حلیم کھاتے ہیں تو اس میں کوئی رات دھرکی جاک کے گھوٹائی کوئی نہیں کرتا اس نے بھی مشین ہی چلائی جاتی ہے یہاں پر اس کو اچھے سے گھوٹنے کے بعد میں نے کیا کیا ہے جو میں نے میش کر کے سارا گوشٹ رکھا باتا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب یہاں سے آپ کا کام شروع ہوگا اب آپ یہاں سے اس کی گھوٹائی کریں گے جتنا اچھا اس کو مکس کریں گے اور جتنا اچھا آپ اناج کے ساتھ اس کو گھوٹیں گے اتنا ہی بہترین آپ کا ریشدار حلیم ریڈی ہوگا اس کام کے لئے آپ اپنے بھائی کو اپنے ہزبن کو یا امی کو بول سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کو مجھے گھوٹتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے اور میں نے اس کو خوب اس ڈوئی کی ہلپ سے جائنا گھوٹا تھا یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا سا یہ گھوٹ گیا ہے اچھے سے جب دونوں چیزیں یک جان ہو جائیں گی اب کیا کریں گے اس کے اندر مزید تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے تاکہ اور اچھا سا فلیور نکل کر آ جائے یہاں پر آپ دیکھ لیں گوش اور جو اناش تھا اچھے سے مکس اپ ہو چکا ہے اچھے سے گھوٹ لیا ہے میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے تاکہ اس کے اندر اچھا سا مزید فلیور آ جائے کتنا بہتری انسائز پر دیکھیں ریشہ آ چکا ہے آپ کو بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے اب یہاں آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیں آپ اس کو تھوڑا سا پتلا ہی رکھی گا کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہ بہت تھک ہو جائے گا اس کو میں دکھیں میں نے رکھ دوں گی دم پر اب کیا کریں گے جتنی دیر یہ دم پر رہے گا اس سے تھوڑی دیر پہلے میں اس کو بھگار ریڈی کروں گی میں نے ہاف کپ جو تھا تی لی لیا تھا اس کے اندر ایک پیاز جا لیے اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اتنی اچھی فرائے کریں گے کہ اس کے پر ہلکا سا براؤن کلر آ جائے آپ کو اوورکک نہیں کرنا بہت ڈائک براؤن کلر نہیں دینا آپ کو بس لائٹ براؤن ہی کلر دینا ہے یہاں پر دیکھیں اچھا سا بھگار ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پر دیکھیں بہترین اس کے اوپر ریشہ آ گیا ہے اور ہلیم کا کلر دیکھیں کتنا زبردست مزید پکنے سے چینج ہو گیا ہے بلکل دیکھ جیسا ہی ہلیم لگ رہا ہے نا اب اس کے اوپر بھگار ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کریں اور پھر اس کو سرف کریں تو یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں بہت بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے بس آپ کو تھوڑے سے سٹیپ فالو کرنے پڑتے ہیں کہ آپ آناچ ایک رات پہلے بھی گو دیں اس کے آسانی ہو جاتی ہے گوشت کے تیاری ایک دن پہلے کر کے رکھ لیں تو ایک دن کے اندر بہت زبردست حلیم ریڈی ہو جاتی ہے اس حلیم کو آپ نان کے ساتھ سرف کریں یا پھر جو بڑی والی کڑک ڈبل اوٹی آتی ہے اس کے ساتھ سرف کریں یہ بہت مزید کی لگتی ہے آپ دیکھ لیں کتنا شاندار اس کے اوپر ریشہ بناتا ہے اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں ٹیسٹ میں بہت کمال کا تھا تو پھر یہ ریسپی آپ کو ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بگر نہیں جانا تو پھر اگلی ایک ریسپی تک لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعا ہمیں آدھ رکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ